یہ آفر کر رہے ہیں کراچی کا سب سے سستہ ترین پلیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے میں اس وقت موجود ہوں گارڈن کے علاقے میں اور گارڈن کے علاقے میں ایک بڑا مشہور رسٹورنٹ ہے مسٹر شہزی کے نام سے اچھا یہاں آنے کی وجہ یہ بنی کہ یہ آفر کر رہے ہیں کراچی کا سب سے سستہ ترین پلیٹر سستہ ترین پلیٹر آپ سمجھ رہے ہیں میل بات مطلب کراچی کا سستہ ترین پلیٹر اچھا پلیٹر وہی ہے جیسے آپ مندی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ٹریٹیشنل سٹیلز ہیڈ کے جو ہے وہ تھوڑا سا دیسی ٹچ کے ساتھ ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کراچی کے سستہ ترین پلیٹر اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرح گارڈن کراچی میں ایک ایسا رسٹورنٹ موجود ہے جہاں کے کھانے بے انتہا لذیز ہوتے ہیں اور یہ گارڈنگا لگ بھگ سب سے بڑا رسٹورنٹ ہے جہاں پر ہر طرح کے کھانے آپ کو دستیاب ہوتے ہیں یعنی ایک چھت کے نیچے آپ یہاں بار بی کیو بھی کھا سکتے ہیں آپ یہاں چپلی کباب بھی کھا سکتے ہیں آپ یہاں پر فاس فوڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر پیزا بھی انجوائے کر سکتے ہیں غرض یہ ہے کہ اس رسٹورنٹ پر جس کا نام مسٹر شہزی ہے یہاں پر ہر طرح کا کھانا جو ہے وہ دستیاب ہے اس کی سپیشل بات یہ ہے کہ ہم مسٹر شہزی پر آئے ہیں چونکہ انہوں نے کراچی کا سب سے سستا پلیٹر جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا ہے جس کی قیمت صرف 980 روپے ہے اور ان کا دعوی ہے کہ اس پلیٹر میں دو لوگ جو ہے وہ آرام سے کھا سکتے ہیں لیکن پلیٹر ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں تیار ہوتا ہوا اس پلیٹر میں میرے حساب سے قریباً تین لوگ جو ہے وہ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں یہاں پر اس وقت باربیکیو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پلیٹر کے اندر یہ ایڈیشن ہوتا ہے باربیکیو کا لازمی اور بیسکلی اگر آپ کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلیٹر جو ہے وہ مندی کی ایک لوکل شکل ہے جس کو پاکستان میں انٹریڈیوز کیا گیا خصوصاً کراچی میں تو ارب میں مندی کھائی جاتی ہے لیکن جو ہے کراچی کے اندر جو ہے اس مندی کو ایڈیشنل ٹیز لے کر پلیٹر کا نام دے دیا گیا تو یہ جی پلیٹر اب ہمارا تیار ہو رہا ہے یہاں پر مسٹر شہزی پر اور یہاں کے جو ماسٹر شیف ہیں وہ اپنے ہاتھ سے یہ پلیٹر تیار کر رہا ہے تو یہ چاول جو ہیں یہ پلاؤ کی چاول ہوتے ہیں یعنی ان میں ٹیسٹ ہوتا ہے یخنی کا چاول جو ہے وہ نکال لئے گئے اور اب باری آتی ہے بار بی کیو کی بار بی کیو اس کے اوپر لگایا جائے گا مختلف قسم کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چکن ٹکا جو ہے وہ اس وقت یہاں پر اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد مختلف قسم کے جو کباب ہیں یا بوٹی ہیں وہ اس کے اوپر لگے جائیں گے جس میں چکن ملائی بوٹی ہے سیف کباب ہے اور چکن شاشلک بوٹی ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دی گئی ہے اس کے اندر اچھا یہاں آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے آپ اس کو کسٹمائز کر کے بھی بنوا سکتے ہیں یہاں پر ایڈیشن کر دیا گیا ہے چکن کا اور اب یہ پلیٹر جا رہا ہے اس کی گانشنگ ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ گانش کرنے کے لیے اس کو جو ہے سلاعت اس کے اوپر لگائی جا رہا ہے اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ کریم ڈالی جائے گی دیکھ رہے ہیں یہ فرائیڈ مرچیں اس کے اوپر لگا دی ہیں اور اس کو گانش کیا جا رہا ہے سلاعت سے گاجر سے کیرے سے اور ٹیماتر سے اور یہ گانش کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سرونگ کے لیے پیش کیا جائے گا یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں چکندر بھی سمیٹ کر دی گئے تھوڑی سے اور اب جو ہے اس پر کریم جو ہے اس کی ٹاپنگ کی جا رہی ہے ذرا سا اس کا لک بھی اچھا آتا ہے کریم سے اور ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے یہ پلیٹر جی یہاں پر تیار ہو گیا ہے اور یہ ایک اور پلیٹر جو ہے اب یہاں پر اس کو بھی گانش کیا جائے گا یہ باکس جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارسل کے لیے باقی یہ جو پلیٹر ہے یہ جو آپ وہاں پر ڈھائنین کر سکتے ہیں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو پارسل بھی آپ یہاں سے کرا کے لے جا سکتے ہیں نو سو اسی روپے میں غالباً کراچی کا سب سے سستہ ترین پلیٹر ہے میں نے اب تک اتنا سستہ پلیٹر نہیں دیکھا یہ کراچی میں کہیں پر یہاں پر اس وقت بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو پارسل کیا جا رہا ہے باقی جو آرڈر ہے وہ بیٹر لے کے جا رہے ہیں یہاں سے جو آرڈ سٹی اریا یا گارڈن کے لوگ ہیں ان کے لئے نعمت سے کم نہیں کیونکہ یہاں پر ان کے پاس لگ بھگ جو ہے وہ کھانے پینے کی ہر اشیاں موجود ہیں یہاں پر آپ اگر چاہیں تو یہاں تریڈیشنل مندی بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر اور اپنی مرضی سے آپ چیزیں کروا سکتے ہیں یہ جی دیکھیں یہ پلیٹر ایک اور تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد پر ہم جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے اس کو بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے یہاں پر جو ہے وہ مجھے مدو کیا ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھاور ڈار اور ان کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے اس کا ریویو کریں گے کہ کس طرح کا ہے دیکھنے میں تو بہت لذیر لگ رہا ہے دو سوسرز ہیں اس کے ساتھ ایک چھٹنی اور ایک رائتہ اس کے ساتھ اس کو سرف کیا جا رہا ہے چلیں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ وہ پلیٹر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کراچی کا سب سے سستہ ترین پلیٹر اور بابر بھائی کی دعوت پر میں یہاں ہوں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مستر شیزی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ فین ہو جائیں اچھا یہ 980 روپے میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کے میں تھوڑا سا شوق دو گیا ہوں میں نے ان سے پوچھا گوشت تو ٹھیک ہے نا انہوں نے مجھے گاریٹی دیا گوشت ہی ہے تو اس کو ٹرائے کر کے میں نے دے گا نہیں لیکن بنتے ہوئے دیکھا ہے بہت مزے گا آپ کو دکھا ہے بھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملائک گوٹی کا بائیٹ ہے ملائک گوٹی کا بائیٹ ہے میں نے دیکھا لوں آپ ہاں بریبول آپ نے دیکھا ہے ملائک آپ کی چیز آپ کا ہے ملائک گوٹی تو اگرس بھی اچھی ہوتی ہے اور چاول تقریبا کاری پھلیٹر کے تقریبا ہوتے ہیں ہاں یہ چاول کی کوالٹی اچھی ہے اچھا میں نے ملائک گوٹی ہے اس کا باربی کیو ہے بار بیگی شکن دکھتا جو ہے بہت آزا مزا آ رہا ہے پیسوں میں اور کالیٹی کانٹی میں کیا کہیں گے یار مجھے یقین نہیں سچی باز دعوی اتنا بڑا پلیٹر یہ تین لوگ کھا سکتے اگر پیٹو کے سمجھے ہیں اور نورمل لوگ چار بھی کھا سکتے ہیں تو پاس ہے پاس تو بھائی میں اس کو خدم کرلوں 980 روپے کا ہے آپ کو یہاں دسکرپشن میں اس کے لنک ڈال دوں میں اور اللہ حافظ اللہ حافظ